اسلام علیکم کرنٹ افیر اور ایس ایس کے حوالے سے آج ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے ہمارے آج کا ٹاپک ہے ان انویشنز نیور اینڈنگ ہیڈوے اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم سٹیو جوبز کے انویویڈز پر ذرا ایک نظر ڈالیں گے سٹیو جوبز کہتے ہیں انویشن is the ability to see change as an opportunity not as a threat بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی آوٹلائن کے جانب سٹارٹ ہم لیں گے انٹرڈکشن سے انٹرڈکشن میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ انویشن ہے کیا اور اس کی ہیومن پروگریس کے لئے سگنیفیکنس کیا ہے اپنے انٹرڈکشن کے لاسٹ میں ہم تیسے سٹیٹمنٹ دیں گے تیسے سٹیٹمنٹ ہم اس طریقے سے لکھیں گے انویشنز آر ان انڈلیس جرنی آف ڈسکوری کنٹینیویسلی پوشنگ دا باؤنڈریز آف ہیومن نالجج اینڈ ٹرانسفارمنگ دا ورل ہمارے نیکسٹ پراغراف میں ہم لکھیں گے کہ ایولوشنری نیچر آف انویشن اس میں ہم اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بات کریں گے ارلی جو انویشنز ہوئے جس نے ہومن ایگزسٹنس کو ریولوشنائز کیا اس پر بات ہوگی اس کے بعد جو انڈسٹریل ریولوشن ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے فردر ہم اس میں ڈسکس کریں گے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہ ہم بات کریں گے خاص کر جب انٹرنیٹ آیا اور اس کے بعد جو ارٹیفیشل انٹیلیجنس آیا اور مشین لرننگ جس نے مثال کے طور پر انسان کو نیکسٹ پرانٹیورز تک پہنچایا اس پر بھی ایک بات ہوگی اس کے بعد ہم اس میں لکھیں گے کہ جو سائنس اور میڈیسن کی فیلڈز میں جو انویشن ہوئے اس پر ایک نظر ڈالیں گے اس میں ہم بات کریں گے ڈسکوریز ان جینیٹیکس انڈ بائیو تکنالوجی ایڈوانسمنٹ ان سپیس ایکسپلوریشن انڈ ایسٹرونومی فردر ہم اس میں میڈیکل انویشن کی بات کریں گے ڈیولیپمنٹ آف ویکسینز انڈ ڈیز ایریڈکیشن پریسیشن میڈیسن ان پرسنالائز ٹریٹمنٹ مزید ہمارے آج کے ٹپک میں ہم لکھیں گے انویشن ان کمیونکیشن انڈ انفرمیشن تکنالوجی ان فیلڈز کو کس طریقے سے انویشن کی مدد سے ریولوشنائز کیا گیا فردر ہم اس میں بات کریں گے انویشن ان سسٹینیبل سلوشن انوارمنٹل چیلنجز جو آج کل پوری دنیا جو فیس کر رہی ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہے انویشن کی مدد سے ہم کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کر سکتے ہیں جیسے رینیویبل انرجیز ٹیکنالوجیز کو اپنا کر کے سسٹینیبل اگریکلچر انڈ فوڈ پروڈکشن کو اپنا کر کے گرین آرکیٹیکچر اور سسٹینیبل آربن پلیننگ کی مدد سے ایکو فرینڈلی مٹیریل انڈ کنسٹرکشن ٹیکنکس سمارٹ سیٹیز انڈ سسٹینیبل انفرسٹرکچر ان تمام افادیات کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایتیکل اور سوشل ایشوز ہیں انویشن کے حوالے سے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس میں ہم لکھیں گے ایتیکل کنسٹریشنز ان ایمرجنگ تیکنالوجیز جیسے ایٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایٹس ایمپیکٹ ان پرائیویسی اور ہیومن رائٹس بائیو تیکنالوجی اور اس کی جنیٹک جو منپولیشن ہے اس پر نظر ڈالیں گے سوشل انیکویلیٹی انڈ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ تو بڑھتے ہیں ہمارے انٹرڈکشن کے جانب انٹرڈکشن میں ہم اس طرح لکھیں گے کہ انویشن کا مطلب ہے چینج انویشنز نے ہمیشہ سے انسانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس دنیا کو نئی شکل دی ہے جس میں آج ہم رہتے ہیں آسان ترین ٹول سے لے کر کے جدید ترین ٹیکنالوجیز تک انویشن نے ہمارے رہنے کام کرنے اور زندگی گزارنے کے طریقوں کو اکثر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے یہ کامیابیہ جو ہیں یہ سٹیگنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ناختم ہونے والی کوشش ہے اور یہ ایک جاری سفر ہے جو کہ انسانوں کے سوچنے اور کام کرنے کے طریقوں کو بدلتا رہتا ہے اور ان کی زندگیوں میں مزید بہتری لاتا رہتا ہے پوری انسانی تاریخ میں انویشنز نے انقلابی تبدیلیاں برپا کی ہیں اور معاشرے میں بے پناہ چینجز لے کر آئی ہے ارلی انویشنز جیسے کیمپس ویل اور پرنٹنگ پریس کی اگر ہم بات کریں تو اس نے انسانی تیزیب کی بنیاد رکھی ان کامیابیوں نے ٹرانسپورٹیشن کمیونکیشن اور علم نالج کی فیلڈز میں انقلاب برپا کیا ہے جس سے دنیا نے نمائی ترقی حاصل کی مزید ہم اس میں لکھیں گے کہ ارلی انویشنز میں اگر ہم فائر، اگری کلچر اور پرنٹنگ کی بات کریں تو اس نے انسانی تیزیب کی بنیاد رکھی تاہم یہ سنتی انقلاب تھا جس نے معاشرے میں حقیقی تبدیلی برپا کی منفیکچرنگ، ٹرانسپورٹیشن اور انرجی کی پیداوار میں اجازات نے لوگوں کے رہنے اور کام کرنے کی طریقے کو یک سر تبدیل کر کے رکھ دیا مزید ہم اس میں بات کریں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور میڈیسن کی فیلڈز میں جو انویشنز ہوئے ہیں اس کی مدد سے انسان ترقی کے نئے منزلوں تک پہنچا ہے اگر ہم بائیو ٹکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کی مدد سے میڈیسن کا جو فیلڈ ہے وہ اس میں ریولوشنری تبدیلیا آئی ہے اور اگر ہم پھر آسٹرونومی کی بات کریں تو انسان اس وقت آوٹر سپیس کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے میڈیسن کی فیلڈ کی ہم بات کر رہے تھے تو ایک زمانے میں جب چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے لاکھوں لوگ مرتے تھے آج ان بیماریوں کے لیے ویکسین ڈیولپ کیے گئے ہیں اور اس طرح کی ابھی کوئی بھی بیماری نہیں جس سے لاکھوں لوگ مر رہے ہوں مزید ہم اس میں بات کریں گے کہ کمیونکیشن کے فیلڈ میں انویشن کی وجہ سے کافی زیادہ چینج آیا ہے جب ہم ٹیلیگرام استعمال کیا جاتا تھا اس دنیا میں ٹیلیگرام سے آج سمارٹ فون تک ٹیلی کمیونکیشن انڈسٹری پوری کی پوری ایول ہوکے رہ گئی ہے اور لوگوں کی کنیکٹیویٹی کافی آسان ہو گئی ہے ڈیجیٹل ریولوشن کی مدد سے بہت بڑا ڈیٹا منٹوں میں انیلائز کیا جا سکتا ہے جس سے ڈیسیزن میکنگ میں کافی بہتری آئی ہے انویشن کی مدد سے ہم انوائرمنٹل چیلنجز کو بھی ایڈرس کر سکتے ہیں جیسے آج دنیا کلائمٹ چینج کے مسئلے کو فیس کر رہی ہے تو رینیویبل انرجی جیسے سولر اور وینڈ انرجی کی مدد سے ہم کلائمٹ چینج کے مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں مزید ہم اس میں بات کریں گے کہ انویشن نے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اتکل اور سوشل چیلنجز ہیں جس کو ایڈرس کرنا ضروری ہے امرجنگ ٹکنالوجی جیسے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کافی لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ اس لوگوں کی پرائیویسی کو ڈسٹرپ کیا جارہا ہے اس میں بائزنس ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بے روزگار ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بائیو ٹکنالوجی کے آوالے سے بھی کچھ اتکل ایشوز ہیں جیسے ڈیزائنر بیبیز اور جنیٹک انجینئرنگ ہمارے آج کے ٹاپک کو ہم اس طریقے سے کنکلیوڈ کریں گے کہ انویشنز دریافت کو ایک لا متنائی سفر ہے جو انسانیت کو آگے بڑھاتی ہے اور دنیا کو تبدیل کرتی ہے ویل سے لے کر انٹرنیٹ تک انویشنز نے معاشرے کو نئی تشکیل دی اور انسانی علم کی بانڈریز کو لیمٹ لیس کیا جیسے کہ سائنس ٹکنالوجی اور انویشن کا سفر جاری ہے ہمیں اسے اپنانا چاہیے جس کی مدد سے ہم عالمی چیلنجز سے نمچنے زندگیوں میں بہتری لانے اور آنے والے نسلوں کے لیے آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں تو تینکیو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ اس طرح کے مزید امپورٹنٹ ٹاپک وقتن پا وقتن آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ